جی بھائی تو وہ انڈین گرل جو مسلمان ہیں تمام مسلمہ کا فہر ہیں یہ وہ لڑکی ہیں یہ کالج میں یا یونیورسٹی میں آئی اور اسی وقت تمام انتہا پسند ہندو نے یہ احتجاج کیا تاکہ پردہ ہٹا تو یہ اکیلے آئی اور اللہ کا نام بلاند کیا صرف روح ہوئی اپنے آفس میں جو ڈاکومنٹ سبمیٹ کر رہی تھی وہ سبمیٹ کیا یہ بات ہے اللہ کا اللہ فر یقین رکھنے کا اچھا اس کے بعد اس کی انٹروی ہوئی ہے آپ وہ بھی سنیے السلام علیکم میں جب کالج میں گئی سب مجھے گھیر لے تھے پھر بھی میں اندر گئی اس کے پر صرف ایسائنمنٹ سبمیٹ کرنے کے لئے گئی تھی وہ مجھے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے تھے ایسے گھیر کے بول رہے تھے کہ تو برخہ کارٹ پھر واپس اندر جا یا تو تو برخے کے ساتھ کالج نہیں جائے گی یا تجھے برخے میں رہنا ہے تو واپس گھر چلی جا تو میں اندر گئی پھر جب میں گاڑی کھڑا کے آ رہی تھی سب نے مجھے اٹیک کرنے کے کوشش کے ایسے لے نعرہ لگا رہے تھے جیسری رام جیسری رام جیسری رام کر کے اور میں نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا یہ آپ کو کس طرح آیا ذہن میں کہ میں اللہ اکبر ہی بکاروں ایسا مطلب کیا تھا کیونکہ میں ڈر گئی تھی تھوڑا بہت جب میں ڈرتی ہوں میں اللہ کا نام لیتی ہوں تو اللہ کا نام لیے اللہ سے شروعات کے ایک سوال آتا ہے جیسے کہ آپ سوڈنٹ ہیں کیا ہم جس طرح موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا یہی وہ دن تھے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہ جس طرح ہمارے وزیر آزم نے کہا تھا ایک ہجاب جو ہے ایک پریورٹی ہے لڑکی کا اس کو کارنا یہ کرنا سب نہیں بولنا ہمیں پڑھنے آتے ہیں میرا پرنسپل نے کچھ نہیں کہا تھا کی ہجاب کارو ایسے کچھ وہ بولا جیسے آزیوشل تو ہاتے ہو ویسے آو لیکن یہ جو تھوڑے آوٹسائیڈرز تھے اور میرے کالیج کے فرنڈز تھے میرے کلاسمنٹ بھی تھے تھوڑے ادھر کھڑ کے چلا رہے تھے کی برکھا کارو اور جائے شری رام جائے شری رام کر کے چلا رہے تھے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے جائے سٹیک پیس آف کلوٹ کے لیے وہ اتنا کر رہے ہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے آپ کی کالیج کا یہ رہا ہے کہ پچھلے ساٹھ سال سے یا اس سے پہلے سے بھی اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوا تھا اچانک اس طرح کا ماحول پیدا ہونے سے ہمارے آنے والی نسل خاص کر جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا میں جب گئی میں جانے سے پہلے چار لوگوں کے ساتھ ایسے ہی برطاو کیا گیا تھا وہ لوگ رو کے روم میں بیٹھے تھے رو کے بیٹھے تھے میں تو ڈری نہیں میں اللہ اکبر بولی لیکن وہ سب رو رہے تھے اور بہت سارے کالیج میں یہ سب چل رہا ہے تکلیف دے رہے ہیں نہیں کرو چاہیے سب دیکھئے ہمیں بہت فخر ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بیٹی جو کل سے پورے عالم میں سارے کے سارے عالم میں جو ہے چھائی ہوئی ہیں بس ایک نعرہ تھا کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہم باقیدہ یہ جاننا چاہتے تھے کیا یہ ان کا جذبہ ہے مگر نہیں ہم دیکھے کہ صبح تحجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے ہم ان سے ملاقات کیے ما شاء اللہ بہت پابند اور بہت ہی متقی لڑکی ہیں جو اللہ رب العزت نے آج ان کو اتنی عزت دی ہے دیکھئے آنے والے دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے خاص کر سٹوڈنٹس کو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے فسٹ افول نہیں ڈرنا وہ پرابلم کو فیس کرنا چاہیے وہ ان کا کلچر فالو کرتے ہیں ہم ہمارا کلچر فالو کرنا ہے ان کے لئے ہمیں ہجاب کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی ہوتے ہیں ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں ہم ہجاب کا ہی فالو کرتے ہیں وہ بھی ان کا کلچر ہے وہ فالو کریں گے ہم ہمارا فالو کرنا ہے موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے حالات سے ہندوستان کا نام بدنام ہو رہا ہے سالی جگہوں پر موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں بولوں گی کہ انہوں کا کلسر ان کو فولو کرنے کے لیے دینا ہے اس لئے ہندوستان کو سیکلر ملک کہا گیا ہے